ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام خوبصورت لبو لہجے میں ناک کو ناک کے انداز میں عدب کے دائرے میں رہ کر پڑھنے کا ہنر رکھنے والا وہ لہجہ حضرت قاری شمس تبریز جنہیں آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرات ممبر نور پہ خدیب عالم اسلام حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا علاو تین چتر ویلی صاحب علمہ ذلہ نورالی جو روتو ہوئے کے لبوں پہ دیم مسکراہت کی کرنے بکھرنے کا بہت ہی پیارا خونت رکھتے ہیں ممبر نور کی زینت بن چکے ہیں تھوڑی دیر تک ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے نگاہوں کے روشنی پہ اضافہ ہوتا رہے گا قابل مبارک بات ہیں کمیٹی کے حضرات بالخصوص صدر اجلاس خلیفہ سرگار تاجی شریعہ حضرت اللہ مہ اکبال حبیبی صاحب قبلہ فیضان مجاہد ملت کے سہارے ہندوستان بھر کے لہجوں کو اکٹھا کر دیا یہ فیضان مجاہد ملت ہے وہ مجاہد ملت جن کی ایک پاکیزم مسکراہت میں نجدی حکومت کی نیندیں اڑا دی تھی وہ مجاہد ملت جن کی عبادت کو دیکھ کر ریل کے جبے بھی اعتداء پر مجبور ہو رہے ہیں وہ مجاہد ملت جنہوں نے دریا کی سطح پر اپنی ولایت کا علم لہرائے آیا ہے عزیر وصف کا پیکر مجاہد ملت اکیلا رہ کے بھی لشکر مجاہد ملت اکیلا رہ کے بھی لشکر مجاہد ملت نجانے کتنے وہابی کے قافلے ٹوٹے قلیل حق کا سمند مجاہد ملت اسی مجاہد ملت کا فیضانہ آپ حضرات میں تقسیم ہو رہا الحمدللہ میں دین ہی میں آ گیا تھا میں نے دیکھا جتنی عالی شان مسجد ہے نمازیوں کو دیکھ کر جی خوش ہو رہے ہیں اور الحمدللہ اسی انداز میں آپ سن بھی رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرات یہی باہول آپ کے علاقے کا رہے ہیں اسی طرح دینی بیداری قائم رکھیے آج یہ حضرات بلا تاخیر اب تک غلامان مصطفیٰ کو سن دیا غلامان نبی کو ایک آل نبی کو سننے کی سعادت حاصل کریں بنا ہے سارا جہاں گلستان بیٹی سے بنا ہے سارا جہاں گلستان بیٹی سے خدا بڑھائے نہ کیوں اس دو شان بیٹی سے خلط ہے نام فقط بیٹے کرتے ہیں روشن خلط ہے نام فقط بیٹے کرتے ہیں روشن میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے ایک آل نبی کو سننے کی سعادت حاصل کریں اس سے بڑا تعریف تو میں نہیں کرتا اور اس سے بڑا خطبہ بھی انہیں حاصل نہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں نبی کی آل کو آپ کی سننے کی سعادت حاصل کرنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے ویسے اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے سیدی علیہ حضرت فرماتے ہیں جو اس کے رسالت کی شمع تمہارے دلوں میں روشن ہے اگر چاہتے ہوگا اس کی لوتیز ہو جائے تو خوبصورت آواز کے مالک آل سے نبی کی آلاتے سنا کرنا ہے الحمدللہ خوبصورت لہجہ ذہن و فکر کی دہلیز پر روحانیت کے قندیل روشن کر دینے والا لہجہ حضرت محترم سید شکیل رہبر چینپونی صاحب کا لہجہ میں انہیں آپ کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ آئیے استقبال کر لیں اور یہ خوبصورت انداز میں جیسے آپ سمات کر رہے تھے اور جیسے انداز میں آپ نٹا رہے تھے ماشاءاللہ ساری دنیا کا ایٹی ایم فیل ہو سکتا ہے نبی کے غلاموں کا ایٹی ایم کبھی بند نہیں ہو فیضان مدینہ جاری ہے ان تمام کو سلامت رکھیں میں انہیں آپ کے حوالے کرنا ہو ایک مردمہ اللہ کی قبری آئی گا اعلان کر لیں نارے تکبیر نارے رسالت شہنشاہ بغداد کون پرم مسلکِ عالی حضرت ایک راحت اندوری مرہوم کا ایک مصرہ اس پر شیر مرازہ کر لیں درِ نبی پہ علماء اکرام کے خاص بجھے درِ نبی پہ اگر سانس اجنبی ہو جائے درِ نبی پہ اگر سانس اجنبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اور نگاہ و دل کے دلو نگاہ کے سجدے سبھی ادا ہوں گے دلو نگاہ کے سجدے سبھی ادا ہوں گے اور خوشی سے مر ہی نہ جاؤں بھلا اعتابانی جو ان کے در پر اتا نہ آخری ہو جائے نہ پہ رسولِ عربی کا گلدستہ لے کر آپ کے حوالے شائرِ ہندوستان حضرتِ محترم سجد شکیر رہبت چینپوری